بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترہ مناظرین کرام ابھی تبلیغی دورہ کے سلسلہ میں ہم باول پر پہنچے ہیں تو یہاں پر آکے افسوسنا خبر سنی کہ مرکز جمید اہل حدیث پاکستان کے عظیم اور نامور خطیب قاری خالد مجاہد صاحب پتوکی والے ان پر قاتلانہ حملہ ہو گئے وہ جڑا والا سے کروڑا والا جا رہے تھے تبلیغی سلسلہ میں تو یہ خبر سنکار انتہائی دکھ بھی ہوا رضا قاری صاحب سے رابطہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل اکرم سے وہ بال بال بچ گئے ہیں معمولی زخم آیا ہے اور ان کے ساتھ ہی جو ساتھ تھے ان میں سے ایک زخمی ہوا ہے تو ہم فوری طور پر ان سے رابطے کے بعد جس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ ایک دشتگردی کا واقعہ ہے اور علماء کرام کے تعفض کے لیے جو حکومتی اقدامات ہیں وہ بلکل نہ ہونے کے برابر تو ہم فوری طور پر زیلی انتظامیاں فیصل آباد سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت قاری صاحب پر حملہ آبروں کو گرفتار کیا جائے اور ان کو عبرت ناق سزا دی جائے اور فوری طور پر ان کو تلاش کر کے اصل واقعہ کی تہہ تک پہنچا جائے اور علماء کرام کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے اگر علماء کرام سے بڑھ کر محبے وطن کون ہو سکتا ہے اگر وہی محفوظ نہیں ہے تو پھر اس ملک میں کون محفوظ ہے